بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد عالی و عطرتی بیادی کلی معلوم لگا اسلام علیکم تمام قبطین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں اسٹیڈیم میں پہنچ چکے ہیں پارک میں پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہمارے سٹوڈنٹس ایکسرسائز کریں گے بہت صبح کا ٹائم جو بہت اچھا ہوتا ہے اس ٹائم جو لوگ بیدار ہوتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں فجر کی دلاوت قرآن عجید کرتے ہیں دروشی پھڑتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں وہ روحانی طور پہ بھی صحت من رہتے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی صحت من رہتے ہیں تو صبح کی ٹائم جلد بیدار ہو جانا چاہیے نہایت صاف سترا اور سکون محول ہے یہاں پہ ہر طرف ہریالی ہے سبزہ ہے اور کیا بزرگ کیا بچے کیا خواتین کیا مرد ایکسرسائز میں سب بزی یہ مسروف ہیں سبزہ ہے پہنچے ہودھر پیhovہ ک کے پاس پہنچے ہودھر keto پہنچے ہودھر پٹھی آئی کے پاس پہنچے ہودھر رننگ کرو رننگ شوٹ اپ پیٹی آئی کے پاس پہنچیں فیزیکل فٹنس جہاں تک ایکسرسائز کا تلوک ہے تو ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ جو لوگ سموکر ہیں سیورٹ پیتے ہیں تو انہوں کے چاہیے کہ سیورٹ نوشی ترک کر دیں چھوڑ دیں اس سے جو سٹیمنہ آپ کو لوس ہوتا ہے سٹیمنہ بنتا نہیں ہے لوس ہوتا ہے کمزوری آتی ہے اندرونی کمزوری پیدا ہوتی ہے تو یہ نشے نشے سے جان چھوڑیں جتنا چھوڑکار جلدی اور کوئی مشکل کام نہیں ہے اس سموکنگ شوڑنا ارادہ چاہیے اور آپ کی سوچ چاہیے اس حوالے سے آئیے آپ کو خواتینہ ذرات بھی لے چلتے ہیں جہاں پیٹی ہو رہی ہے ہمارے سٹوینٹ پیٹی کر رہے ہیں آپ بھی ملاحظہ کیجئے کہ ایسے ایکسرائز کرتے ہیں موسیقی 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 آپ رات میاں والا ساتھی ہے آپ رات میاں آپ رات میاں موسیقی 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 انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی واسلام جو پاکستان جوائن کرنا چاہتے ہیں جو فیزیکل پیٹ نہیں ہے وہ ان کا سیلیکشن مشکل ہوتی ہے نہیں ہوتی بلکہ اس لئے فیزیکل اپنے آپ کو سٹرانگ بنائیں کیونکہ انشل ٹیسٹ میں بھی آپ کا مائل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر آپ نے تقریباً آٹھ منٹ میں کرنا ہوتا ہے پش اپ سیٹ اپ وغیرہ آپ پر ایک سائز ان کے ٹیسٹ ہوتا ہے دیلی بیس پہ ایک سائز کیا کریں تاکہ آپ فٹ رہے ہیں آخر میں انسٹوئنٹس آئیے ملکے ایک مرتبہ آکے نمدار سرور کنات تظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید و مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رحمن الرحیم مالک و امدین ایہا قناب و ایہا قنشتین اہد نصرات المستقیم اصلاحات اللہ زینہ انمت علیہم غیر المغدوب لد والدین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی و علی و اسخیبہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی و اطردہہ و یا دکل مالوم لگا یا الہی جو تلاوت کی ہے دروشی پڑھا ہے اس کو اپنی برگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما دے یا الہی اس کا سواب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی و علی و علی و سلم کی برگاہ اقدس میں پہنچا دے حدیتاً توفت میں پیش کر دیں یا الہی اپنی محبت کے لئے بڑا چکا کے پیش کر دیں حضور پاک صلی اللہ علی و سلم کی طرف سے اس کا سواب جتنے شہید اور قیامہ تک جتنے عثمان شہید اور فوت ہوگی ان کی روح پہنچا دے خاص رخاص سیدنا حسن رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ کی روح پہنچا دیں یا الہی جتنے و فوت ہیں جتنے شہید ہوں گے جتنے فوت ہیں اس محبت آج تک جتنے قیامے تک حوت ہوں گے سبت کو پہنچا دے جہاں ہم موجود ہیں ابابا غلام علی ص rotation ان کی روح پہنچا دیں ہمارے بزرگ جو فوت ہیں ان کی روح اپنچا دیں یا الہی نبی پاک صلی اللہ علی و علی و سلم کی صدق کرم فرما دے یا علیہ نبی پاک صلان اللہ علیہ وسلم کی صدقے اس ملک پہ کرم فرمارے یا علیہ نبی پاک صلان اللہ علیہ وسلم اکید کہ ہر قسم کی پرشانی مسئی بمارے سے نجات دے دیں بچا یا علیہ ہر قسم کی ازمائش سے بچا یا علیہ حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم کے یا علیہ دنیا و آخ MI یا علیہ تمام مسمانوں کو ترقی نصیب جو سٹورنٹس میں محنت کرنے ہیں آن لائن سٹڈی کرنے ہیں جو پڑھ رہے ہیں یا علیہ تمام کو کمیاب فرما جس مقصد کے لئے محنت کر رہے ہیں جو جو ان کا مشن ہے جو جو ٹرگٹ ہے اس ملک کی ترقی جو ان کا مقصد ہے یا علیہ اچھے عظیم مقصد کے لئے محنت کر رہے ہیں یا علیہ تمام اسٹرون کو کمیاب فرما ہر قسم کی مصیبت سے بچا یا علیہ یا علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر نصیف فرما دے ہمیں بار بار عمرے کی ساتھ نصیف فرما دے یا علیہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر نصیف فرما دے یا علیہ یا علیہ کرم فرما دے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بار بار حاضر ہوں یا علیہ یا علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم فرما دے دنیا اور آخر میں کرم فرما دے یا علیہ یا علیہ جو بیمار ہیں ہسپیٹرز میں ہیں یا علیہ جو گروں میں بیمار ہیں سب کو شفار نصیب فرما دے جو ازمائش کا شکار ہیں مسئیبت کا شکار ہیں سب کی مسئیبتیں ازمائش ہیں رفع فرما دے یا علیہ وہ دعائیں بھی قبول فرما دے جو ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی سوچ میں نہیں آ رہی ہر قسم کے دعا قبول فرما دے یا علیہ کرم فرما دے یا علیہ کرم فرما دے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والوں کو اسلام علیکم میں نے سر عمران صاحب سے نوٹس آرڈر کیے تھے جو مجھے آج ایک دن بعد مل چکے ہیں یہ سارے نوٹس میں نے سرسری طور پر پڑھے ہیں تو میرا مشورہ آپ سب کو یہی ہے کہ جو کنٹینٹ سر نے اس میں ڈالا ہے وہ بہت ہی ٹوڈی پوائنٹ ہے اور انیشیل ٹیسٹ جتنا بھی ہوگا یہ سب نوٹس ان کو کور کرتے ہیں اکیڈمیک ٹیسٹ اور وربل انٹیلیجنس نان وربل ساری چیزیں ان میں کلیئر ہیں آخر میں میں سر کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سر آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو ڈھیروں خوشیہ نصیب فرمائے آمین